بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسین مولین اور میں ہوں فوضیہ یاسین فوضیہ میرے سامنے چردی میں نا تھٹھر کر رہی ہے اور پیچھے بھی ٹریفک آتی ہوئی ہم اس وقت جا رہے تھے آگے سنگی امرسدو کی طرف تو ہم نے سوچا کہ کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ یہ کر لیں اور یہ ہم پہنچے ہیں کنال روڈ یعنی کہ نہر کے اوپر کھل ہے یہ پروزپور روڈ جو آگے کسپور کی طرف جاتا ہے پیچھے ہم اچھرے اپنے علاقے کی طرف سے آئے ہیں اچھرہ میں ہم رہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کہاں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں اچھرہ میں جو مزانگچنگی کے پاس ہے لاہور کے فیلکت درمیان میں ایک مشہور علاقہ اچھرہ بزار جو ان سے ہے وہ بھی ہمارے علاقے میں ہیں ایک آت میں نے تھوڑی سے شیئر کی ہے لیکن میں کوش نہیں کریں گے ہچھرے بزار کی ویڈیو ابھی تک میں اچھی طرح شیئر نہیں کر سکا اور مجھے بہت سبتی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں آگے نہر دیکھیں دستانہ دوسرا تو میں نے اتار دی ہے اور یہ نہر دیکھیں فوزی نہر کا پانی کہاں گیا نہر کا پانی امہ بھی آئے ہیں تو دیکھیں نہر کا پانی نہیں ہے اور میرے موہ بھی دھوئے نکرے ہیں یہ اتنے سکر آگریا ہے اور دوند سے پھرے وہ پیچھے دیکھیں دوند ابھی آج ذرا کم ہے میں کچھ دن پہلے نکلا جب ابو کو لے کے گیا تھا ابو کی طبیعہ نہیں نے ٹھیک تو میں انہوں نے چیک کرانے کے لیے ہسپیٹل گیا تھا تو اس وقت یہاں پہ جیسے آپ کھڑی ہونا ویسے نظر کوئی بھی نہیں آرہا تھا اتنی دوند تھی کچھ دن پہلے اچھا نہر کے پانی کے بارے میں نہیں بتایا ہاں میں نے کہی نہر کا پانی سردیوں میں پانی نہیں ہوتا سردیوں میں بند کر دیتے ہیں بربار ہی ہوتی ہے نا تو ادھر سے پانی نہیں آتا اور بالکل خالی دیکھ سکتے ہیں آپ دور تک لوگ درمیان میں چیل قدمی کر رہے ہیں آج کل سردیوں میں گرینش بھی جونسی ہے وہ دوندلی دوندلی ہو گئی ہے ابھی بارش ہوگی نا پھر فریش ہوگی آہ بارش ہوگی فریش ہوگی آگے چلیں گے آگے کذافی سٹیڈیم دیکھا ہوئے وہ سی دیکھا تو ہوئے آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ میں ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے ہم چلتے ہیں جی دکھاتے ہیں کذافی سٹیڈیم کا باہر والا اس سبھی دکھائیں گے یہ نہر کے انڈر پاس اور اوپر کی ٹریفک اور ہم اس سے بھی اوپر پل کے اوپر جاتے ہوئے کذافی سٹیڈیم کی طرف آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے یہ پل کے نیچے سے ہم اترتے ہوئے اور ساتھ ہی کذافی سٹیڈیم ہے اگر دند نہ ہو تو اس پل سے ہی وہ کذافی سٹیڈیم کی لائٹیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کذافی سٹیڈیم کی طرف سے جانا ہے کیونکہ سامنے جو کلمہ چونک ہے اس کا رستہ گلبرک کی طرف جانے کے لیے بند ہے تو یہ جس نے گلبرک جانا ہے وہ کذافی سٹیڈیم کی طرف سے ہی ہوتے ہوئے گلبرک کی طرف جا رہے ہیں ٹریفک اس طرف اس وقت کذافی سٹیڈیم کے پاس سے زیادہ گزرتی ہوئی اور یہ ٹینکر جونسہ یہ بھی پانی لگاتے ہوئے جا رہا تھا اور یہ ہم نے انٹری کر دی ہے یہ کذافی سٹیڈیم کا آہاتہ جو آ چکا ہے یہ علموہ کلچر کمپلیکس ہے یہاں پہ ٹیٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں میرا خیال اور سامنے یہ کیا ہے وہ لائٹیں اوپر اوپر ہیں دند میں کم نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آ تو رہی ہے یہ کذافی سٹیڈیم ہے کذافی سٹیڈیم ہے اس کے ساتھ ہی وہ دوسرا سٹیڈیم بھی ہے حاکی کا سٹیڈیم بھی ہے اور یہاں پہ میرا خیال کوئی بڑے بڑے ایمنٹ ہوتے ہیں فوٹبال وغیرہ بھی سٹیڈیم سامنے ہیں آگے جالیں گے آپ کو وہ دکھائیں گے کذافی سٹیڈیم کے آل راؤنڈ گھومتے ہیں تو کام ہو رہے ہیں سردیوں میں کبھی بائی نہیں نکلے یہ چادر کے ساتھ موں ڈامپ لو ایسے میرا ہیلمٹ ہو گیا ہیلمٹ ہو گیا میں نے تو ایسے ہیلمٹ پاس رکھا ہوا یہ دیکھیں جیسے میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے اسی کے اوپر میں ہیلمٹ پہن لیتا ہوں اور ہوا تو بالکل نہیں لگتی یہ دیکھیں یہ سامنے کذافی سٹیڈیم یہ اس کی لائٹیں ہیں اور وہ دوسری لائٹیں ہیں جو انسینا ہاکی والے سٹیڈیم کی ہے جو ہاکی کا سٹیڈیم ہے لیکن ہم اس طرف چلیں گے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اور دیکھیں گے کہ جنگلے کے پاس بھی اندر جا کے گرون کا کوئی تھوڑا سا حصہ آپ کو دکھا سکیں ان کی لائٹیں ہیں کافی بڑی بڑی انچی کافی ہیں بنارے پاکستان سے بھی بڑی لگ رہی ہے نہیں نہیں بنارے پاکستان زیادہ بڑا ہے اچھا چلو یہ چھوٹی ہے آخر وہ سٹیڈیم جو سا نا نیچے کی طرف ہے سٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے تو کبھی گے ہوئے ہیں جی جی لیکن جب کبھی ادھر میچ ہوگا تو انشاءاللہ اندر دکھائیں گے سٹیڈیم کا اندر کا اسے بھی دکھائیں گے اور جب سری ٹیگٹ ہوگی تو پھر ہی جائیں گے ہم ٹیگٹ اتنی مہنگی کہاں سے لیں گے اب دعا کریں کب فری ٹیگٹ ہو کب ہم اندر جائیں گے یہ کذافی سٹیڈیم کے اوپر والی چھت ہے عبدالقادر دیکھیں گیٹ نمبر چار دیکھیں عبدالقادر گیٹ نمبر چار ہمارے مایا ناز کرکٹر اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے وہ ماجد خان گیٹ نمبر فائف یہیں پہ یہ ہے اندر دیکھتا ہوں یہ گیٹ نمبر چار اور پانچ ایک ہی ہے اور یہاں پہ بٹکڑائی والے بھی ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پہ بشید فشپی ہے کپی ہے یہاں پہ اندر فضلیق بھی ہے فضلیق ڈیڑا وغیرہ وہ بھی ہے سارے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں لیکن اس وقت تب بند ہوں گے اسی طرح یہ گیٹ کے پاس پاس جائیں تو اس طرح سسٹم ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں وہ سٹیڈیم کا اندر کا حصہ ہے یہاں پہ لاک کیے ہوئے ہیں تالے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور وہ سٹیڈیم کا اندر کا حصہ اندر گرون میں دوند بھی ہے اور کوئے گرون میں اس وقت موج مستیاں کرتے ہوئے بلکل آزاد اس وقت دوند کی وجہ سے اندر کا حصہ اتنا نظر نہیں آرہا یہ اندر جانے کے سارے رستے ہیں اسی طرح یہ کتار میں لوگ اندر جاتے ہیں ایک دو ویسے وہ گیٹ نمبر چار کے ہیں یہ گیٹ نمبر پانچ کے ہیں اسی طرح کافی ساری گیٹ آگے ہیں جیسے جیسے گول گھومیں ویسے ویسے گیٹ آتے ہیں یہ کذافی سٹیڈیم کا چکر ہم لگاتے ہوئے جو آپ کے ساتھ چیئر کر رہے ہیں اس وقت دیکھ لیں کوئی رونک نہیں ہے کوئی ایک آت گھاڑی نظر آجائے اس طرف دوسری طرف جو ان سے وہ ٹریفک زیادہ ہے وہ گل برک کے طرف جا رہی ہے تو ہم دوسری طرف یہ سے جا رہے تھے اور یہاں پہ کوئی ایمنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں کوئی خوبصورتی سے تیاری تیوری تو کی تھی کوئی ہوگا ایمنٹ وغیرہ بھی یہاں پہ اور یہ کذافی سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ ہم جاتے ہوئے گلائی میں سڑک ایسے ایسے گھومتے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد کذافی سٹیڈیم کی یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں کتنی زبردست ہے اور پیچھے پلازا بھی تیار ہوتا ہوا کوئی بڑی سی بلک تیار ہو رہی ہے مسجد کی خوبصورتی ماشاءاللہ اور آگے کی طرف ہم جاتے ہوئے جو ہم نکل آئے ہیں تقریبا ہاکی سے سامنے ہارے ہاکی سٹیڈیم ہے یہ آمنے سامنے آجاتے ہیں یہ ادھر ہاکی سٹیڈیم ہے اور دوسری طرف کذافی سٹیڈیم یہ ایک مین گیٹ آگئے ہیں یہ مین گیٹ اب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھئے گا بہت خوبصورت یہاں پہ ہمارے کرکٹرز کی تصاویر بہت خوبصورت لگی ہوئی ہیں بلکل ہم مین گیٹ کے بلکل سامنے کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ میں کذافی سٹیڈیم کے بلکل پاس کھڑی ہوئی ہو مین گیٹ پہ بلکل یہ مین گیٹ ہے اور ادھر جو انساہر یہ درفتوں کے پیچھے آگیا ہے ابھی دکھاتے ہیں ہاکی سٹیڈیم بھی کچھ یہ دیکھیں پاکستان ہاکی فڈریشن وہ اس طرف ہے اندر کی طرف کچھ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تو یہاں پہ کون کون سا کھانے کا ہے سسٹم وہ بھی تھوڑا سا دکھا دیں کون کون سی دکھانے ہیں ناشتہ بھی کرنے ہیں ناشتہ ناشتہ تنہیں کرویا ہی نہیں چلیں آج میں آپ کو پری مرضی سے کرواتی ہوں وہ آپ نے انجوائے گا کہ ناشتہ کریں گے انشاءاللہ مجھے پتہ لگ گیا چلو دکھائیں گے کون کون سا اس کو کیا چیز پسند ہے چلو پتہ چل جائے گا آپ کو بھی کرکٹ سٹیڈیوم فوزیا آپ کو پتے ایک مرتبہ ہم اندر کی گئے تھے اور جب ہمزہ بلکل چھوٹا تھا پاکستان ٹیم اس وقت انڈیا جا رہی تھی ہاں تو وہ ہم اینہ تب فارم بھی فیل کرنے تھے ہم نے فارم بھی لے لیا تھا گھر سے اجازت نہیں ملی کہ نہیں آپ نے انڈیا نہیں جانا اس وقت خرچہ بھی اتنا نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نو دا سزار ارکپے کا خرچہ تھا بس وہ ہم نے وہ ٹائم میز کر دیا تو بس نہیں جب مقدروں میں نہیں ہے اسے وقت گیا کور کرتے گئے سکولٹی بہت سخت ہوتی گئی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ویو ہمارے جو لیڈیز کھلا رہی ہیں ٹینس بھی ہیں اور لیڈیز کھلا رہی ہیں بھی ہیں بہت ہی خوبصورت ویو ٹریفک ادھر بہت زیادہ اس ٹیڈیوم پہ باہر کا مین کا روڈ گل پر جانے کے لیے بند ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی بٹ کڑائی والے اور ابھی صبح کے ٹیم دیکھیں یہ راہ کو بہت رونک ہوتی ہے یہاں پہ اور یہ ڈیڑھا اس کی خوبصورتی بھی اپنی ہے انہوں نے یہاں پہ سارے کھانے پینے کا سب انتظام یہ دیکھیں سیٹنگ رینج کتنا خوبصورت ہے سردار مچھلی فروز شارکیزنگ کی مچھلی ان کے پاس ہوتی ہے اور بٹ کڑائی والے دو ہیں یہ سامنے فروز پر روڈ سے سڑک آتی ہوئے جو سامنے تھی اور یہ بٹ کڑائی والوں کی ایرنجمنٹ یہاں پہ ساتھ ساتھ ہی ہے سردار مچھی والے اور یہ بٹ کڑائی والے فضل حق ڈیڑھا بھی آگیا ہے ناشتہ وغیرہ کے لیے جاتے جاتے ہم نے کہا ہاں کی سٹیڈیو میں تھوڑا سا دکھا دیں یہ ایک انچائی اس کی سیٹنگ رینج کا یہ سامنے سسٹم ہے جو باہر سے نظر آتا ہے اس کا یعنی کہ گرونٹ زیادہ نیچے نہیں ہے نیچنل ہاکی سٹیڈیوم لہور یہ دیکھیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر بھی سامنے اور سامنے ہی وہ غیرہ قوضہ فی سٹیڈیوم ناشتے کے لیے آگے ہیں فوزیا نے اپنی پسند کا مجھے ناشتہ کرا رہی ہے اور اس موسم میں گرم گرم حلوہ پوڑی کا مزہ بھی اپنے ہی ہے پوڑی بنانے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے اور تھپ تھپ کی آواز کے ساتھ کیا خوبصورت انداز دیکھیں بہت خوبصورت ابھی یہ دیکھیں اس کا کہتا ہے سلمو بھی بنانا یہ دیکھیں خوبصورت طریقہ یہ دیکھیں گھومتے ہوئے پوڑی کس طرح جا رہی ہے گی میں اور اس کی ہمیں بہت زیادہ لگیا پھول پھول رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت موٹی سی ہو گئی ہے بہت ہی مزیددار اور ساتھ ہی گرم گرم حلوہ اور دیکھیں ساتھ ہی کیمے والی کچوری اور پیاز اچار کے ساتھ اور چنے دو قسم کے ایک چنے ہے خالی اور دوسرے علو والے چنے اس میں علو بھی مکس ہوتے ہیں کس کا انتظار ہو رہا ہے کیوں گگلا گئی چلا آگئی ہے آگئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقہ پوری ہے یہ دیکھیں یہ حلوہ پوری کے ساتھ ساتھ اور یہ ہمارے دیکھیں پوری کتنی بڑی بڑی ہے اور یہ کچوری دیکھیں یہ کچوری کو کتنی خستہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیمے والی کچوری ہے فوزیا کے بہت پسند ہے فوزیا بہت مزے سے کھاتی ہے یہ کذافی سٹیڈیوم اور ہاکی سٹیڈیوم یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کہنے پر سبسکرائب کرنا نام لیے گا اور اچھے کمنٹ لیے گا آپ کی کمنٹ کر کے ہمیں بہت خیشی ہوتے لیا اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ